السلام علیکم this is وڈی فاکسٹورٹ from defense outpost تو آج ہم لوگ دوبارہ سے جی 31 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ ایک تو یہ کافی ہارٹ ٹاپک ہے دوسرا یہ کہ ہم اس ویڈیو میں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ باقی لوگ مس کر جاتے ہیں تو آج ہی ہم اس ویڈیو میں سپیشلی جی 31 کے ویپنز پیکج کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا چیز نئے انکلوڈ کی گئی ہے جو کہ پاکستان کو جی 31 کے ساتھ سیل کی جاتے ہیں ان میں مینلی ہم ایک سے دو ویپنز کی جو مین ویپنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر زیادہ کو کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ میں سے کئی لوگ جو ہے وہ اس کو سکپ کر جائیں گے تو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور ٹو لائک دس ویڈیو اب کسی بھی ائر سپیریورٹی پلیٹ فون کا اسپیشلی جو جی 31 کی کٹیگری کا ہے سٹیلت ہو اور مطلب کہ 4.5 پلس جنریشن کا ائر کرافٹ ہو تو اس میں جو مین ارمامنٹ اس پلین کا ہوتا ہے وہ اس کی بی وی آر میسلز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے چینہ جو ہے وہ لانگ رینج بی وی آرز میں پہلے سے ہی مہارت کافی زیادہ رکھتا ہے پی ایل ففٹین اس کی جو ہے وہ ایک لائیو اگزیمپل ہے کہ کیسے امریکہ تک اس رینج کو اچیو نہیں کر پایا جو کہ پی ایل ففٹین کے ساتھ چینہ روائیڈ کر رہا ہے پاکستان کے پاس بھی پی ایل ففٹین ہے چینہ خود بھی یوز کرتا ہے تو اسی کا جو اگلا ویرینٹ ہے پی ایل ففٹین مسل کا وہ ان کی ایک نئی لانگر رینج کی بی وی آر میسل ہے جسے پی ایل سیونٹین کہا جاتا ہے یا پی ایل ایکس کہا جاتا ہے تو یہ جو بیسیکلی ویپن ہے یہ پی ایل ففٹین سے بھی دگنی رینج رکھتی ہے تقریباً چار سو کلومیٹر کے قریب اس کی جو رینج ہے اور یہ سپیشلی ڈیویلپ کی گئی ہے بڑے ٹارگیٹس کے لیے اور فورس ملٹیپلائرز کے لیے جیسے کہ ایویکس ہو گیا یا پھر ایر ٹو ایر ریفیولنگ ٹینکز ہو گئے اب کچھ لوگ یہاں پر مین کوئسن یہ اٹھائیں گے کہ اس سے ہم لوگ کیا فائٹر جیٹس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی جب آپ ایک مسل کی رینج کو اتنا انکریز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا وزن جو ہے وہ بھی بڑھانا پڑتا ہے وہ فیول زیادہ کیری کرتی ہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو وزن ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب ویٹ کسی بھی مسل کا بڑھے گا تو اس کی جو منوری بلٹی ہے وہ کم ہوگی یہ سلو موونگ ٹارگٹس کے لیے بنائے گی لیے نا کہ فائٹر جیٹس جیسے اجائل ٹارگٹس کے لیے لیکن یہاں پر ان لانگ رینج بی وی آرز کا جو افیکٹیونیس ہے ان کی وہ اتنی ہی ہے جو کہ شارٹ رینج کی بی وی آرز جیسے پیل ففٹین جیسی پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ وہ ٹارگٹ کرتی ہیں فائٹر جیٹس کو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ لانگر رینج کی جو پیل سیمنٹین جیسی مسلز ہے یہ فورس ملٹیپلائر کو ٹارگٹ کرنے کے کام آتی ہیں جو کہ جب ایک فورس ملٹیپلائر ڈسٹرائی ہوتا ہے ایک تو پہلے ہی وہ کسی ائر فورس میں تھوڑے نمبرز میں ہوتا ہے اگر وہ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے ایک فائٹر جیٹ کے مقابلے میں اس ائر فورس کو کافی زیادہ کیپیبلیٹی لاؤس دیکھنے میں کو ملتا ہے اور اسی طرح سے اگر یہ کیپیبلیٹی پاکستان کو جیسے پروائیڈ کی جاتی ہے تو پاکستان کو ان فورس ملٹیپلائر کے خلاف خاص طور پر انڈیا کے جو ایویکس اور ریفیولرز ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ڈیٹیرنٹ ہوگا اب ان لانگر رینج کی بی وی آر ریمسلز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو رینج ہے وہ ائرکرافٹ کے ریڈار کی لیمٹ سے ایکسیڈ کرتی ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پرسپیکٹیو آپ کو دوں گا تو اس کو ذرا دھیان سے سمجھئے گا آپ کو پتہ ہے کہ پیل سیمنٹین کی جو رینج ہے وہ تو فور ہنڈرڈ کلومیٹر ہے لیکن جے تھرٹی ون کا جو ریڈار ہے یا کوئی بھی اور ائرکرافٹ ہے جے ٹونٹی کا ریڈار لے لیں جے سکسٹین کا ریڈار لے لیں وہ فور ہنڈرڈ کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ڈیٹیک اور لاک نہیں کر سکتا دیکھیں اس کا جو حل یہ ہے کہ اور بڑی اچھی چیز اس کے اندر انونٹ کی ہے کہ ان مسلز کو جب ایک بار یہ فائٹر جیٹ سے لانچ ہو جائیں تو ان کو ایویکس گائیڈنس پروائیڈ کر سکتا ہے ملک کے مسل کو کیری کرنے والا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک فائٹر جیٹ ہوگا لیکن اس کو اپنے ٹارگٹ تک گائیڈ کرنے کے لیے چار سو کلومیٹر تک گائیڈ کرنے کے لیے ایویکس اس کو گائیڈ کرے گا کیونکہ ایویکس کی جو رینج ہے وہ فائٹر جیٹ سے زیادہ ہے 500 کلومیٹر ہوتی ہے 556 کلومیٹر ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ ایویکس کے ذریعے گائیڈ کیا جا سکتا ہے ٹارگٹ تک تو یہ ایک کافی زیادہ اچھی کیپیبیلیٹی ہے اور پاکستان کے پاس یہ ایجسٹ کرتی ہے پیل 15 کے ساتھ باقی آج کے لیے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز میک شور تو لائک دس ویڈیو اور اگر کوئی کنفیجن ہے تو کومنٹ ضرور کریں اللہ حافظ پکستان زندہ بات